ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک سفر پر آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس کھانا پینا تھا بعضوں کے پاس نہیں تھا بعضوں کے پاس سواریاں تھی بعضوں کے پاس نہ تھی آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا فرمایا جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس کھانا نہیں جس کے پاس ضرورت سے زائد سواریاں ہیں وہ لوٹا دے انہیں جن کے پاس ضرورت کی سواری نہیں پھر آقا علیہ السلام اس طرح ایک ایک چیز کا نام لے کر گنتے گئے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ آج میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس معاشرے میں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوں ترس رہے ہوں اور بعضوں کے پاس ضروریات سے بہت بڑھ کر مال اور دولت جمع ہو گئی ہو تو ان کے پاس محتاجوں کی محتاجی ختم کرنے تک اپنی ضرور سے زائد ایک پائی رکھنے کا بھی حق نہیں ہے یہ ہے آئیڈیل بیہیوئیر جس کو پروفیٹک بیہیوئیر کہتے ہیں وہ عصوہ رسول وہ اخلاق حسنا وہ دین اور ایمان کی اصل تعلیم اصل روح اصل سپیرٹ جس سے معاشرے اسلامی معاشرے بنتے ہیں ہم کہاں چلے گئے ہم کیسے دعوے دار ہیں ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ اور ہمارا ملک اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے جب تک ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ڈیویلپ نہیں ہوتی ہمارے لیڈرز میں ہمارے رہنماوں میں ہمارے متمول لوگوں نے مال و دولت رکھنے والوں میں یہ دولت خیال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ لَوْتَا دَے اسے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں آقا علیہ السلام گویا فَلْيَعُدْ بِهِ فَلْيَعُدْ بِهِ لَوْتَا دَے لَوْتَا دَے ان الفاظ کے ذریعے امت کو قوم کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جہاں سوسائیٹی میں معاشی ناہمباری اس انتہا تک چلی جائے کہ کچھ لوگ بنیادی ضرورتوں سے معروم ہوں عزتیں بیچ رہے ہوں اور بنیادی ضرورتوں کے لیے اپنے بیٹوں کو قتل کر رہے ہوں خود سوزی کر رہے ہوں خودکشیاں کر رہے ہوں اور کچھ لوگوں کے پاس بے تہاشا دولت جائز اور ناجائز ذرائع کی جمع ہو گئی ہو تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زیادہ دولت رکھنے والوں سمجھ لو یہ دولت تمہاری نہیں ہے اس کا حق تمہارا نہیں یہ انہی غریبوں کی تھی جو اس نظام کے ظلم اور نائم صافی اور سامراجیت کی وجہ سے چھن کر غریبوں کا حق تمہارے پاس آ گیا ہے اگر عدل اور انصاف کا معاشرہ ہوتا تو تمہارے پاس دولت پہاڑوں کی طرح جمع نہ ہوتی اور ہزاروں لاکھوں لوگ بنیادی ضرورتوں سے اس طرح محروم نہ ہوتے ایک طرح محرومیاں ایک طرح دولت مندیوں کی انتہا یہ جو غیر فطری تفریق ہے اس حد تک تو فرمایا فالجد لوٹا دو وہ پائی پائی ان غریبوں کا ہے جن کو لکمہ نہیں مل رہا جن کو علاج کی گولی نہیں مل رہی جن کو کھانا پینا نہیں مل رہا جن کو عزت کا رہنا نہیں مل رہا جو مر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے تمہارا دینا ہمارا دینا ان پر احسان نہیں ان کا حق چھن کر اس معاشرے کے ظلم کی وجہ سے نظام کی ناانصافی کی وجہ سے سماج کے استحال کی وجہ سے یہ ان کا حق تھا جو چھن کر ہمارے پاس آ گیا متمول لوگ یہ سوچیں مالدار لوگ یہ سوچیں یہ حق ان کو لوٹانا ہوگا اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے تو آقا علیہ السلام نے معاشرے کی بنیاد ان تعلیمات پر رکھی ایک مرتبہ سحی بخاری میں آتا ہے کتاب و شرکہ میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوران جنگ یہ واقعہ آیا کہ عشریوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ پاک میں عشریوں کا تو ان کا کھانا ختم ہو گیا باز لوگوں کا یا مدینہ پاک میں قیام کے دوران ان کے اہل و ایال اور باز گھروں میں کھانا پینا سامان ختم ہو گیا کچھ گھروں میں تھا سو انہوں نے کیا کیا جن کے پاس تھا وہ سارے باہر آ گئے جو جو کچھ ان کے گھروں میں تھا ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ جمع کر دیا پھر ایک برطن لے کر برابر برابر ہیوز اور ہیو نوٹس ان میں تقسیم کر دیا ہیوز اور ہیو نوٹس میں تقسیم کر دیا جب ان کا عمل دیکھا حدیث کے لفظیں برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا تاکہ ہیوز اور ہیو نوٹس کی تقسیم نہ رہے آقا علیہ السلام نے جب عمل دیکھا تو فرمایا یہ کام کرنے والے اشعری یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 2354 اب آقا علیہ السلام آپ اندازہ کریں جس قبیلے کو جن لوگوں کو یہ شرف دے دیں فَهُمْ مِنِّ وَعَنَا مِنْهُمْ یہ تو وہ شرف ہے جو حسن اور حسین کو کہا کرتے تھے آقا حسین وَمِنِّ وَعَنَا مِنْ حسین وہ شرف تاجدار کائنات اس قبیلے کو دے رہے ہیں کہ جو ہیوز اور ہیو نوٹس کے فرق کو بٹا کر برابری کے ساتھ جو کچھ ان کے ہے وہ رکھ رکھنے والوں اور محروم رہنے والوں میں تقسیم ہو رہا ہے ان کو آقا نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں گوئے آقا علیہ السلام کے نزدیک آئیڈیل اسلام آئیڈیل اسلامک سوسائیٹی آئیڈیل اسلامک سسٹم وہ ہے جس میں ایکنومک ایکویٹی ہو ایکنومک جسٹس ہو لوگوں پر ایکنومک ڈیڈ لاک نہ ہو معاشی استحصال نہ ہو ظلم نہ ہو سامراجیت نہ ہو جس معاشرے میں ہیو اور ہیو نوٹس رہتے ہیں کچھ غربت کی لکیر کے نیچے مرنے کے حال میں ہیں عزتیں بیچنے کے حال میں ہیں اور کچھ مال و دولت کے سمندروں میں غتہ زن ہیں وہ معاشرہ نہ اسلامی ہے نہ محمدی ہے نہ اس معاشرے میں قرآن ہے نہ سندت رسول ہے اور نہ اس معاشرے میں کوئی تعلق میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمیں اپنے احوال کو بدل نہ ہوگا سمار نہ ہوگا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں